بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں مجھے پیٹریان کے ذریعے سپورٹ بھی کیجئے شکریہ یہ ہے قاضی محمد سلمان سلمان منصور پوری کی لکھی ہوئی سیرت نبوی رحمت اللہ العالمین برائے کرم درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید مختلف مذاہب اور مختلف ممالک کے بادشاہوں کے پاس دعوت اسلام کے لیے سفیر و فرامین کا بھیجا جانا بعض کا مسلمان ہو جانا بعض کا اظہار عدب کرنا بعض کا گستاخی سے پیش آنا اور ان کا انجام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں جو ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت میں موجود نہیں ان میں سے ایک نمائیہ تر خصوصیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو کل دنیا کا مذہب واحد کہہ کر پیش کیا ہے اور اسی لیے نبوت کے اس ابتدائی زمانے ہی سے جبکہ شہر مکہ کے رہنے والے بھی اسلام سے بخوبی واقف نہ ہوئے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اقوام اور دیگر ادیان کے لوگوں میں بھی تبلیغ کرنا شروع کر دیا تھا بلال حبشی، سحیب رومی، سلمان فارسی، پتاس ننوائی، رضی اللہ عنہم اجمعین وہ بزرگوار ہیں جو حبش، یونان، ایران اور وسط ایشیا کی طرف سے سمر اولین بن کر اسلام میں داخل ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کل عالم کے لیے رسول ہونا قرآن مجید کی آیات اس بارے میں بہت صاف ہیں ایک وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّكَ عَفَّتَ لِنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا یعنی ہم نے تجھے تمام انسانوں کے لیے بشارت پہنچانے والا در سنانے والا بنا کر دنیا میں رسول بنایا ہے سورہ سبا آیت نمبر اٹھائیس دو یعنی اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو روشن دلائل اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ سب دینوں پر غلبہ حاصل کرے سورہ الصف آیت نمبر نو تین وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رُحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ یعنی ہم نے تجھے تمام اہلِ عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر ایک سو سات اور چار قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِعًا یعنی ان سے کہہ دو کہ اے انسانی نسل کے بچو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں سورہ اعراف آیت نمبر ایک سو اٹھاون ان آیات مبارکہ کے ارشاد کی طبیعہ تھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیل کے مراسلات مختلف قوموں اور مختلف مذہبوں کے سرکردان کے پاس روانہ فرمائی تھے اور ہر ایک کو لکھ دیا تھا کہ اسلام سے انکار کرنے کا وبال نہ صرف اس لیے پڑے گا کہ تم نے اپنی ذات کے لیے انکار کر دیا بلکہ تمہارے انکار کی وجہ سے چونکہ تمہاری قوم بھی ہدایت سے رکے گی اس لیے ان کی ذلالت و گمراہی کا وبال بھی تم ہی پر پڑے گا کیونکہ اس فرمان میں شخصی حیثیت سے نہیں بلکہ سرکردہ قوم ہونے کی وجہ سے تم کو مخاطب کیا گیا ہے دعوت عامہ کی نظیر موجود نہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کی بابت یہ ایسی کارروائی فرمائی ہے جس کی نظیر دنیا کے کسی سابقہ مذہب کی تاریخ میں نہیں پائی جاتی کہ ان کے بانیانے مذہب نے بھی ایسا ہی کیا ہو چونکہ ہم ہر ایک سچے مذہب کے حادی کی دل سے عزت و عظمت کرتے ہیں اس لیے ان کی خاموشی سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ مقدس بزرگوار اپنے مذہب کو خود بھی اسی قوم سے مخصوص سمجھتے جس کے لیے وہ بھیجے گئے تھے اب اگر ان کے متبعین ان کے مسلک سے تجاوز کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فعل ہے جو مذہبی حیثیت سے سند نہیں بن سکتا ساتھ ہجری المقدس کے ماہ محرم کی پہلی تاریخ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہان عالم کے نام دعوت اسلام کے خطوط مبارک اپنے سفیروں کے ہاتھ روانہ فرمائے جو سفیر جس قوم کے پاس پھیجا گیا وہ وہاں کی زبان جانتا تھا تاکہ تبلیغ بخوبی کر سکے اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی محرنہ بنائی تھی جب بادشاہان عالم کو خطوط لکھے گئے تو ان پر محر کرنے کے لئے خاتم تیار کی گئی یہ چاندی کی تھی تین سطور میں اس طرح پر یہ عبارت کندہ تھی اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان خطوط کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خط عیسائی بادشاہوں کے نام تھے ان میں خصوصیت سے یہ آیت مبارکہ بھی تھی یا اہل الكتاب تعالو الہ کلمت سوائن بیننا وبینکم اللہ نعبودا اللہ ولا نشرکا بہی شیئن ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ یعنی اے اہل کتاب آؤ ایسی بات پر اتفاق کریں جو ہمارے اور تمہارے دین میں مساوی ہے یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں اور کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کے سوا الوحیت کا درجہ ہم اپنے جیسے انسانوں کے لئے تجویز نہ کریں سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اب ہم مختصر طور پر ان سفارتوں کا حال درج کرتے ہیں بادشاہ حبش کے نام اسحام بن ابجز بادشاہ حبش الملقب بن جاشی کے پاس عمر بن امیر الزمری رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامیں مبارک لے کر گئے تھے یہ بادشاہ حیسائی تھا تاریخ تبری سے اس نامیں کی نقل ترج کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑی رحمت اور دائمی رحم والا ہے یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نچاشی اسحم بادشاہ حبش کے نام ہے تجھے سلامتی ہو میں پہلے اللہ کی ستائش کرتا ہوں اللہ وہ ذات ہے کہ کوئی الہ نہیں مگر وہی وہ ملک قدوس سلام مومن اور مہیمن ہے اور ظاہر کرتا ہوں کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کی مخلوق اور اس کا حکم ہے جو مریم بطول طیبہ عفیفہ کی جانب بھیجا گیا اور انہیں عیسیٰ علیہ السلام کا اس سے حمل چھہر گیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی روح اور نفخ سے اسی طرح پیدا کیا تھا جیسا کہ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ اور نفخ سے پیدا کیا تھا اب میری دعوت یہ ہے کہ تو اللہ پر جو اکیلا اور لا شریک ہے ایمان لے آ اور ہمیشہ اسی کی فرمان برداری میں رہا کر اور میرا اتباع کر اور میری تعلیم کا سچے دل سے اقرار کر کیونکہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میں قبل عظیم اس ملک میں اپنے چچیرے بھائی جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھیج چکا ہوں تم اسے بہارام چہرا لینا نجاشی تم تکبر چھوڑ دو کیونکہ میں تم کو اور تمہارے دربار کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں دیکھو میں نے اللہ کا حکم پہنچا دیا ہے اور تمہیں بخوبی سمجھا دیا ہے اب مناسب ہے کہ میری نصیحت مان لو سلام اس پر جو سیدھی راہ پر چلتا ہے نجاشی اس فرمان مبارک پر مسلمان ہو گیا اور جواب میں یہ عریضہ تحریر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑی رحمت اور دائمی رحم والا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجاشی اسحم بن ابجز کی طرف سے اے نبی اللہ کے آپ پر اللہ کی سلامتی رحمت اور برکتیں ہوں اسی اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جس نے مجھے اسلام کی ہتایت فرمائی ہے اب عرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے پاس پہنچا عیسیٰ علیہ السلام کے مطالق جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا ہے بخدائی زمین و آسمان وہ اس سے ذرا برابر بھی بڑھ کر نہیں ان کی حیثیت اتنی ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمائی ہے ہم نے آپ کی تعلیم سیکھ لی ہے اور آپ کا چچیرہ بھائی اور مسلمان میرے پاس آرام سے ہیں میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سچے ہیں اور راست بازوں کی سچائی ظاہر کرنے والے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتا ہوں میں نے آپ کے چچیرے بھائی کے ہاتھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اور اللہ تعالی کی فرمان برداری کا اقرار کر لیا ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے فرزند ارحا کو روانہ کرتا ہوں میں تو اپنے ہی نفس کا مالک ہوں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاہ یہ ہوگا کہ میں حاضر خدمت ہو جاؤں تو ضرور حاضر ہو جاؤں گا کیونکہ میں یقین کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہی حق ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو شاہ بحرین کا اسلام منظر بن ساوی شاہ بحرین تھا شہنشاہ فارس کا خراج گزار تھا علا بن الحضرمی رضی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس نام مبارک لے کر گئے تھے یہ مسلمان ہو گیا اور اس کی ریایہ کا اکثر حصہ بھی مسلمان ہوا اس نے جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا تھا کہ بعض لوگوں نے اسلام کو ازہد پسند کیا ہے بعض نے کراہت کا اظہار کیا ہے بعض نے مخالفت کی ہے میرے علاقے میں یہودی اور مجوسی بہت ہیں ان کے لئے جو ارشاد ہو کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں تحریر فرمایا تھا ایک جو نصیحت پکڑتا ہے وہ اپنے لئے کرتا ہے اور دو جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے وہ جزیہ یعنی خراج رائی تانہ دیا کرے سفیر اسلام کی دربار امان میں گفتگو جائفر عبد فرزندان جلندی ملک امان کے نام امر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ خط پھیج دیا امر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب میں امان پہنچا تو پہلے عبد کو ملا یہ سردار تھا اور اپنے بھائی کی نسبت زیادہ نرم و خوش خلق تھا میں نے اسے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر ہوں اور تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس آیا ہوں عبد بولا میرا بھائی عمر میں مجھ سے بڑا ہے اور ملک کا مالک ہے میں تمہیں اس کی خدمت میں پہنچا دوں گا مگر یہ تو بتلاو کہ تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا اکیل اللہ کی طرف جس کا کوئی شریک نہیں نیز اس شہادت کی طرف کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عاصو چل کے بندے اور رسول ہیں عبد نے کہا عمر تو سردار قوم کا بیٹا ہے بتلاو کہ تیرے باپ نے کیا کیا کیونکہ ہم اسے نمونہ بنا سکتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا وہ مر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لیا تھا کاش وہ ایمان لاتا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی کا اقرار کرتا میں بھی اپنے باپ کی رائے ہی پر تھا حتیٰ کہ اللہ نے مجھے اسلام کی ہتایت فرمائی عبد تم کب سے محمد کے پیرو ہو گئے ہو عمر بن عاص ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے عبد کہاں عمر بن عاص نجاشی کے دربار میں اور نجاشی بھی مسلمان ہو گیا عبد وہاں کی ریایہ نے نجاشی کے ساتھ کیا سلوک کیا عمر بن عاص اسے بدستور بادشاہ رہنے دیا اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا عبد تاجب سے کیا بشب پادریوں نے بھی عمر بن عاص ہاں عبد دیکھو عمر کیا کہہ رہے ہو انسان کے لئے کوئی چیز بھی جھوٹ سے بڑھ کر زلت بخش نہیں عمر بن عاص میں نے جھوٹ نہیں کہا اور اسلام میں جھوٹ پولنا چائز بھی نہیں عبد ہر قل نے کیا 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 اسے نجاشی کے اسلام لانے کا حال معلوم ہے عمر بن عاص ہاں عبد تم کیوں کر ایسا کہہ سکتے ہو عمر بن عاص نجاشی ہر قل کو خراج دیا کرتا تھا جب سے مسلمان ہوا کہہ دیا کہ اب اگر وہ ایک درہم بھی مانگے گا تو نہ دوں گا ہر قل تک یہ بات پہنچ گئی ہر قل کے بھائی نباک نے کہا یہ نجاشی حضور کا ادنا غلام اب خراج دینے سے انکار کرتا ہے ہر قل نے کہا پھر کیا ہوا اس نے اپنے لیے ایک مذہب پسند کر لیا اور قبول کر لیا میں کیا کروں بخدا اگر اس شہنشاہی کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو نجاشی نے کیا ہے عبد دیکھو عمر کیا کہہ رہے ہو عمر بن عاص قسم ہے اللہ کی سچ کہہ رہا ہوں عبد اچھا بتلاو وہ کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور کن چیزوں سے منع کرتا ہے عمر بن عاص وہ اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور معصیتِ الٰہی سے روکتے ہیں وہ زنا اور شراب کے استعمال سے اور پتھروں بطوں اور سلیب کی پرستش سے منع فرماتے ہیں عبد کیسے اچھے احکام ہیں جن کی وہ دعوت دیتے ہیں کاش میرا بھائی میری رائے قبول کرے ہم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ایمان لائیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے بھائی نے اس پیغام کو رد کیا اور دنیا ہی کا راغب رہا تو وہ اپنے ملک کے لئے بھی سرابہ نقصان ثابت ہوگا عمر بن عاص اگر وہ اسلام قبول کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو اس ملک کا بادشاہ تسلیم فرما لیں گے وہ صرف اتنا کریں گے کہ یہاں کے اغنیہ سے صدقہ وصول کر کے یہاں کے غربہ میں تقسیم کرا دیا کریں گے عبد یہ تو اچھی بات ہے مگر صدقے سے کیا مراد ہے عمر بن عاص نے زکاة کے مسائل بتلائی جب یہ بتلایا کہ اونٹ میں بھی زکاة ہے تو عبد بولا کیا وہ ہمارے مویشی میں سے بھی صدقہ دینے کو کہیں گے وہ تو خود ہی درختوں کے پتوں سے پیٹ بھر لیتا ہے اور خود ہی پانی جا پیتا ہے عمر بن عاص نے کہا ہاں اونٹوں میں سے بھی صدقہ لیا جاتا ہے عبد میں نہیں جانتا کہ میری قوم کے لوگ جو تعداد میں زیادہ ہیں اور دور دور تک بکھرے پڑے ہیں وہ اس حکم کو مان لیں گے الغرز عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہاں چند روز ٹھہرے عبد روز روز کی باتیں اپنے بھائی کو پہنچا دیا کرتا ایک روز عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بادشاہ نے طلب کیا چوبداروں نے دونوں جانب سے بازو تھام کر انہیں بادشاہ کے حضور میں پیش کیا بادشاہ نے فرمایا اسے چھوڑ دو چوبداروں نے چھوڑ دیا یہ بیٹھنے لگے چوبداروں نے پھر ٹوکا انہوں نے بادشاہ کی طرف دیکھا بادشاہ نے کہا بولو تمہارا کیا کام ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے خط دیا جس پر مہر سب تھی جیفر نے مہر توڑ کر خط کھولا پڑھا پھر بھائی کو دیا اس نے بھی پڑھا اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بھائی زیادہ نرم دل ہے بادشاہ نے پوچھا کہ قریش کا کیا حال ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا سب نے توانو کرہا اس کی اطاعت اختیار کر لی ہے بادشاہ نے پوچھا کہ اس کے ساتھ رہنے والے کون لوگ ہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو رضا و رغبت سے قبول کیا سب کچھ چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا اور پوری غور و فکر اور عقل و تجربے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانچ کر لی ہے بادشاہ نے کہا اچھا تم کل پھر ملنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ دوسرے روز بادشاہ سے پہلے ملا وہ بولا کہ اگر ہماری حکومت کو صدمانہ پہنچے تو بادشاہ مسلمان ہو جائے گا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ پھر بادشاہ سے ملے بادشاہ امان کا اسلام بادشاہ نے کہا میں نے اس معاملے میں غور کیا ہے دیکھو اگر میں ایسے شخص کی عطاعت اختیار کرتا ہوں جس کی فوج ہمارے ملک تک نہیں پہنچی تو میں سارے عرب میں کمزور سمجھا جاؤں گا حالانکہ اگر اس کی فوج اس ملک میں آئے تو میں ایسی سخت لڑائی لڑوں کہ تمہیں کبھی سابقا نہ ہوا ہو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا بہتر میں کل واپس چلا جاؤں گا بادشاہ نے کہا نہیں کل تک ٹھہرو دوسرے دن بادشاہ نے انہیں آدمی بھیج کر بھلایا اور دونوں بھائی مسلمان ہو گئے اور ریایہ کا اکثر حصہ بھی اسلام لے آیا گورنرانِ تمشق و یمامہ کا انکار منظر بن حارس بن ابو ثمر تمشق کا حاکم اور شام کا گورنر تھا شجاب بن وحبل اسدی رضی اللہ عنہ اس کے پاس بطور سفارت بھیجے گئے تھے یہ پہلے تو خط مبارک پڑھ کر بہت بگڑا کہا میں خود مدینے پر حملہ کروں گا بالاخر سفیر کو بہعزاز رخصت کیا مگر مسلمان نہ ہوا حوضو بن علی حاکمِ یمامہ عیسائی المذہب تھا صدیت بن عمر رضی اللہ عنہ نامہ مبارک اس کے پاس لے کر گئے تھے اس نے کہا اگر اسلام پر میری آدھی حکومت تسلیم کر لی جائے تو مسلمان ہو جاؤں گا حوضو اس چواب کے تھوڑے دنوں بعد ہلاک ہو گیا جریح بن مطی الملقب بمقوسس شاہِ اسکندریہ و مصر عیسائی المذہب تھا حاتم بن عبی بلتع رضی اللہ عنہ اس کے پاس سفیر ہو کے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے آخر میں تحریر فرما دیا تھا کہ اگر تم نے اسلام سے انکار کیا تو تمام مصریوں یعنی اہل قبط کے مسلمان نہ ہونے کا گناہ تمہاری گردن پر ہوگا مبلغ اسلام کی دربار مصر میں تقریر سفیر نے خط پہنچانے کے علاوہ بادشاہ کو ان الفاظ میں خود بھی سمجھایا تھا سہب آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص ہو چکا ہے اَنَا رَبْكُمُ الْأَعْلَى جب اللہ کا غضب بھڑکا تو وہ ملک وغیرہ کچھ بھی نہ رہا اس لیے لازم ہے کہ تم دوسروں کو دیکھو اور عبرت پکڑو یہ نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت لیا کریں بادشاہ نے کہا ہم خود ایک مصحب رکھتے ہیں اسے ترک نہیں کریں گے جب تک کہ اس سے بہتر کوئی دین نہ ملے حاطب رضی اللہ عنہ وہ بولے میں آپ کو دین اسلام کی جانب بلاتا ہوں جو جملائی دیگر مذاہب سے کفایت کنندہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ہی کو دعوت اسلام فرمائی قریش نے مخالفت کی ہے اور یہود نیا دعوت لیکن سب میں سے محبت و موتت کے ساتھ قریب تر نصارہ رہے ہیں واللہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بشارت دی اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے قرآن مجید کی دعوت ہم آپ کو اسی طرح دیتے ہیں جیسے آپ اہلِ تورات کو انجیل کی دعوت دیا کرتے ہیں جس نبی کو جس قوم کا زمانہ ملا وہی قوم اس کی امت سمجھی جاتی ہے اس لیے آپ پر لازم ہے کہ اس نبی کی اطاعت کریں جس کا احد آپ کو مل گیا ہے اور یہ سمجھ لیں کہ ہم آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کے مذہب کی طرف دعوت دیتے ہیں مقاقس کا جواب مقاقس نے کہا میں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور کیا انوز مجھے کوئی رغبت معلوم نہیں ہوئی اگرچہ وہ کسی مرغوب شیخ سے نہیں روکتے ہیں میں جانتا ہوں کہ نہ وہ ساہر ذرر رساں ہیں نہ کاہن کاظب اور ان میں تو نبو وثی کی علامت پائی جاتی ہے بہرحال میں اس معاملے میں مزید اور کروں گا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھوا کر مہر لگوا کر خزانے میں رکھوا دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تحائف پھیجے اور جواب خط میں یہ بھی لکھا کہ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی کا ظہور باقی ہے مگر میں یہ سمجھتا رہا کہ وہ رسول ملک شام میں ہوں گے دلدل مشہور خچر اسی نے تحفے میں بھیجا تھا ہرکل شاہ قسطنطنیان یا رومہ کی مشرقی شاخ سلطنت کا نامور شہنشاہ عیسائی المذہب تھا دہی بن خلیفہ تلکل بی رضی اللہ عنہ اس کے پاس نامہ مبارک لے کے گئے تھے یہ بادشاہ سے بیت المقتص کے مقام پر ملے ہرکل نے سفیر کے عزاز میں بڑا شاندار دربار کیا اور سفیر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق بہت سی باتیں دریافت کرتا رہا اس کے بعد ہرکل نے مزید تحقیقات کرنا بھی ضروری سمجھا حکم دیا کہ اگر ملک میں کوئی شخص مکہ کا آیا ہوا موجود ہو تو پیش کیا جائے اتفاق سے ان دنوں ابو سفیان ماں دیگر تاجران مکہ سے شام آیا ہوا تھا اسے بیت المقتص پہنچایا اور دربار میں پیش کیا گیا قیسر نے ہمراہی تاجروں سے کہا کہ میں ابو سفیان سے سوال کروں گا اگر کوئی جواب غلط دے تو مجھے بتلا دینا ابو سفیان ان دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا اس کا اپنا بیان ہے کہ اگر مجھے ڈرنا ہوتا کہ میرے ساتھ والے میرا جھوٹ ظاہر کر دیں گے تو میں بہت باتیں بناتا مگر اس وقت قیسر کے سامنے مجھے سچ سچی کہنا پڑا سوال و جواب یہ ہے ابو سفیان و حرقل کے ماں بین گفتگو قیسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نصب کیسا ہے ابو سفیان شریف و عظیم یہ جواب سن کر حرقل نے کہا سچ ہے کہ نبی شریف کھرانے کے ہوتے ہیں تاکہ ان کی اطاعت میں کسی کو آر نہ ہو قیسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی نے عرب میں یا قریش میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ابو سفیان نہیں یہ جواب سن کر حرقل نے کہا اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھ لیتا کہ اپنے سے پہلے کی تقلیت اور ریز کرتا ہے قیسر نبی ہونے کے دعوے سے پہلے کیا یہ شخص جھوٹ بولا کرتا تھا یا اس کو جھوٹ بولنے کی کبھی تحمد دی گئی تھی ابو سفیان نہیں حرقل نے اس جواب پر کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس شخص نے لوگوں پر جھوٹنا بولا ہو وہ اللہ پر جھوٹ باندھے قیسر اس کے باپ دادا میں کوئی شخص بادشاہ بھی ہوا ہے ابو سفیان نہیں حرقل نے اس جواب پر کہا اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھ لیتا کہ نبوت کے بہانے سے باپ دادا کی سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے قیسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماننے والے مسکین غریب لوگ زیادہ ہیں یا سردار اور طوی لوگ ابو سفیان مسکین حقیر لوگ حرقل نے اس جواب پر کہا ہر ایک نبی کے پہلے ماننے والے مسکین غریب لوگ ہی ہوتے رہے ہیں قیسر ان لوگوں کی تعداد دن بہ دن بڑھ رہی ہے یا کم ہوتی ہے ابو سفیان بڑھ رہی ہے حرقل نے کہا ایمان کا یہی خاصہ ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور حد کمال تک پہنچ جاتا ہے قیسر کوئی شخص اس کے دین سے بیزار ہو کر پھر بھی جاتا ہے ابو سفیان نہیں حرقل نے کہا لذت ایمان کی یہی تاثیر ہوتی ہے کہ جب دل میں بیٹھ جاتی ہے اور روح پر اپنا اثر قائم کر لیتی ہے تب جدا نہیں ہوتی قیسر یہ شخص کبھی اہد و پیمان کو توڑ بھی دیتا ہے ابو سفیان نہیں لیکن اس سال ہمارا معاہدہ اس سے ہوا ہے دیکھئے کیا انجام ہو ابو سفیان کہتا ہے کہ میں صرف اس جواب میں اتنا فکرہ زیادہ کر سکا تھا مگر قیسر نے اس پر کچھ توجہ نہ کی اور یوں کہا بے شک نبی اہد شکن نہیں ہوتے اہد شکنی دنیا تار کیا کرتا ہے نبی دنیا کے طالب نہیں ہوتے قیسر کبھی اس شخص کے ساتھ تمہاری لڑائی دی ہوئی ابو سفیان ہاں تیسر جنگ کا نتیجہ کیا رہا ابو سفیان کبھی وہ غالب رہا یعنی بدر میں اور کبھی ہم یعنی اہد میں ہر کل نے کہا اللہ کے نبیوں کا یہی حال ہوتا ہے لیکن آخرکار اللہ کی مدد اور فتح انہی کو حاصل ہوتی ہے قیسر اس کی تعلیم کیا ہے ابو سفیان ایک رب کی عبادت کرو باپ دادا کا طریق یعنی بدھ پرستی کو چھوڑ دو نماز روزہ سچائی پاک دامنی صلح رحم کی پابندی اختیار کرو ہر کل نے کہا نبی معود کی یہی علامتیں ہم کو بتلائی گئی ہیں میں سمجھتا تھا کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے لیکن یہ نہ سمجھتا تھا کہ وہ عرب نے سے ہوگا ابو سفیان اگر تم نے سچ سچ جواب دیئے ہیں تو وہ ایک روز اس جگہ پر جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یعنی شام و بیت المقتص ضرور قابض ہو جائے گا کاش میں ان کی خدمت میں پہنچ سکتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھویا کرتا اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پڑھا گیا اراکی نے دربار اسے سن کر بہت چیخے اور چلائے اور ہم کو دربار سے نکال دیا گیا میرے دل میں اسی روز سے اپنی ذلت کا نقش اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آئندہ عظمت کا یقین ہو گیا خسرو پرویز کسرائی ایران نصف مشرقی دنیا کا شہنشاہ تھا سرتشتی مذہب رکھتا تھا عبداللہ بن خدامہ رضی اللہ عنہ وہ اس کے پاس نامہ مبارک لے کے گئے تھے نامہ مبارک کی نقل یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحمان الرحیم کے نام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرائی بزرگ فارس کے نام سلام اس پر جو سیدھے راہ پر چلتا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا اور یہ شہادت ادا کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ اور رسول ہیں میں تجھے اللہ کے پیغام کی دعوت دیتا ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں مجھے جملہ نسل آدم کی طرف بھی جا گیا ہے تاکہ جو کوئی زندہ ہے اسے عذابِ الٰہی کا ڈر سنا دیا جائے اور جو کوئی منکر ہیں ان پر اللہ کا قول پورا ہو تو مسلمان ہو جا سلامت رہے گا ورنہ قوم مچوس کا گناہ تیرے ذمہ ہوگا خسرو نے نامہ مبارک دیکھتے ہی غصے سے چاک کر ڈالا اور زبان سے کہا میری ریایہ کا اپنا شخص مجھے خط لکھتا ہے اور اپنا نام میرے نام سے پہلے تحریر کرتا ہے اس کے بعد خسرو نے بازان کو جو یمن میں اس کا وائسرائی یعنی نائب السلطنت تھا اور عرب کا تمام ملک اسی کے زیر اقتدار یا زیر اثر سمجھا جاتا تھا یہ حکم بھیجا کہ اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس روانہ کر دو گورنر یمن کا دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے بازان نے ایک فوجی دستہ معمور کیا فوجی افسر کا نام خرخسرو تھا ایک ملکی افسر بھی ساتھ روانہ کیا جس کا نام بانویا تھا بانویا کو یہ ہدایت کی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر کہری نظر ڈالے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرہ کے پاس پہنچا دے لیکن اگر آپ ساتھ جانے سے انکار کریں تو واپس آ کر رپورٹ کریں جب یہ فوجی دستہ طائف پہنچا تو اہل طائف نے بڑی خوشیاں منائیں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تباہ ہو جائے گا کیونکہ شہنشاہ کسرہ نے اسے گستاخی کی سزا دینے کا حکم دے دیا ہے قتل خسرو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باعلامی الہی خبر دینا جب یہ افسر مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کل کو پھر حاضر ہوں دوسرے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات تمہارے بادشاہ کو اللہ نے ہلاک کر ڈالا جاؤ اور تحقیق کرو افسر یہ سن کر یمن کو لوٹ گئے وہاں وائسرائے کے پاس سرکاری اطلاع آ چکی تھی کہ خسرو کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا اور تخت کا مالک شیرویا ہے جو باپ کا قاتل تھا اب بازان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق اور تعلیم و ہدایت کے متعلق کامل تحقیقات کی اور تحقیقات کے بعد مسلمان ہو گیا دربار اور ملک کا اکثر حصہ بھی مسلمان ہو گیا جو سفیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیجا تھا اس نے واپس آ کر ارز کیا کہ شاہِ ایران نے نامہِ مبارک کو چاہ کر ڈالا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متقل ملکہو اس نے اپنی قوم کے فرمان سلطنت کو چاہ کر دیا ہے سامین اس مختصر اور پرحبت جملے کو دیکھیں اور سوا تیرہ سو پرس کی تاریخِ عالم میں تلاش کریں کہ کسی جگہ اس قوم کی سلطنت کا نشان بھی ملتا ہے جو اس واقعے سے پیشتر چار پانچ ہزار پرس سے نصف دنیا پر شہنشاہی کرتی تھی اور جس کی فتوحات بارہا یونان اور رومہ کو نیچہ دکھا چکی تھی ہرگز نہیں چند والیانِ ملک کا مشرفِ با اسلام ہونا مناسبت مقام سے اس چگہ ان والیانوں حکمرانِ ملک کے نام بھی درج کیے جاتے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردامنا دانی اسلام سے اسلام کی حقیقت معلوم ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے تھے ایک سمامہ نجد کا حکمران تھا چھے ہجری میں مسلمان ہوا دو حبلہ عرب کی مشہور و قدیم سلطنت غسان کا حکمران تھا سات ہجری میں مسلمان ہوا تین قردہ بین مرخزائی علاقہ شام پر قیسر کی طرف سے گورنر تھا جب یہ مسلمان ہوا تو قیسر نے سامنے بولایا اور حکم دیا کہ اسلام چھوڑ دے قردہ نے انکار کیا قیسر نے اسے قید کر دیا اور پھر قتل کرا دیا اللہ کے پیارے بندے نے طولت حکومت عزت اور جان سب چیزیں ترک کر دیں نگر اسلام ترک نہ کیا چار اکیدر دومت الجندل کا حکمران تھا نو حجری میں مسلمان ہوا اور پانچ زلکلاہ حمیری یمن و طائف کے بعض ازلا میں اس کی حکومت تھی اور زبرتست قبیلہ حمیر کا یہ بادشاہ تھا یہ اپنے آپ کو اللہ کہلایا کرتا اور لوگوں سے سجدہ کرایا کرتا تھا اس نے مسلمان ہو جانے کے بعد ایک دن میں اٹھارہ ہزار غلام آزاد کیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اہد سلطنت از خود چھوڑ کر مدینہ منورہ آک کر رہا اور زاہدانہ زندگی بسر کرتا تھا بکیا اگلی ویڈیو میں سنیں بکیا اگلی ویڈیو میں سنیں